ہلو دوستو ریپیرنگ کی دکان میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو یہ میرے پاس میں مایکرو ٹیک انویٹر کا بورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں لائٹ تھوڑی کم کرتا ہوں ٹھیک میں لائٹ تھوڑی کم کرتا ہوں یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بورڈ ہے یہ مایکرو ٹیک انویٹر کا ہے اب اس میں پرابلم یہ تھی کہ جو اس کا فین ہے یہ والا کولنگ فین یہ نہیں چل رہا تھا اور یہ انویٹر اسی لیے ریپیر کے لیے آیا تھا تو سب سے پہلے جب بھی کبھی کسی بھی انویٹر کا فین نہیں چلتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے فین کو چیک کرنا ہوتا ہے تو اس انویٹر میں بھی سیم پرابلم تھی تو میں نے سب سے پہلے اس کا فین چیک کرا اور فین جو تھا اس کا وہ خراب تھا تو اس کے جگہ پر میں نے یہ دوسرا فین لگا دیا انویٹر کا فین جو ہے وہ فین لگانے کے بعد نہیں چلتا ہے جب انویٹر گرم ہوتا ہے تب چلتا ہے یا پھر جب ہم انویٹر کی جو یہ بیٹری کی وائر ہوتی ہے یہ والی جب ہم بیٹری پر لگاتے ہیں تب انویٹر کیا کرتا ہے کہ ایک بار ایک دو راؤنڈ گھومے گا فین کا اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فین کام کر رہا ہے اس کے بعد جب انویٹر اوور ہیٹ ہوتا ہے چارجنگ کرتا ہے اس سمیے پر فین آن ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے فین کام کرتا ہے تو جب میں نے اس میں فین لگایا فین چیک کر کے لگایا یہی والا فین لگایا ہے اور فین اس کا چیک کر کے لگایا فین صحیح تھا پھر میں نے اس بورڈ پر اس جگہ یہ جو انویٹر کا جیک ہے یہاں فین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فین والا ٹھیک تو اس جیک پر کیا کرتے ہیں کہ میں نے فین لگایا اور انویٹر کو جب میں نے پاور دی تو اس کا فین نہیں چلا تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں نہ چلتا ہو ویسے تو چلتا ہے ہر انویٹر میں لیکن خاص طور سے مایکرو ٹیک میں تو چلتا ہی ہے مگر پھر بھی میں نے یہ کرا کہ اس پر میں نے دو سو وٹ کا لوڈ ڈالا لیکن فین اس کا پھر بھی نہیں چلا تو اس کے بعد مجھے لگا کہ اس کا فین بھی خراب ہے اور فین کو چلانے والی سپلائی بھی خراب ہے تو یہاں پر میں نے جو یہ ویڈی ایک سو انتالیس لگا ہوتا ہے یہاں پر اور یہ ریجسٹنس لگی ہوتی ہے اور یہ بھی ونکیکی بھی لگی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو میں نے چیک کیا اور ان کو آپ کو دیکھا بھی دیتا ہوں یہاں آپ سوالڈنگ سے ہی دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے چینج کر دیا ریجسٹنس بھی چینج کر دی یہاں پر اور بیڈی ایک سو انتالیس کو بھی یہاں پر میں نے چینج کر دیا اس کے علاوہ بورڈ پر کوئی کام نہیں کرا ہے آپ پورا بورڈ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے کوئی کام بورڈ پر نہیں کرا ہے صرف یہی سولڈنگ کری اس کو کرنے کے بعد کیا ہوا کہ فین جو تھا وہ اس انویٹر کا چلنے لگا لیکن جب میں نے کسٹومر کو انویٹر دیا تو اس انویٹر میں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ یہ دو تین گھنٹے چل رہا تھا کبھی چار گھنٹے چل رہا تھا اس کے بعد کبھی تو یہ اوگرلوڈ دکھا دیتا تھا کبھی لو بیٹری کبھی کچھ کبھی کچھ مطلب پھر گڑھڑ کرنے لگا اور اس کا چینج اوگر سیکشن بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا تو پھر سے کسٹومر یہ دوسری بار میرے پاس لے کر آئے اور پھر میں نے اس کو چیک کرا تو مجھے لگا کہ جو اس کا یہ میں نے فین لگایا ہے گولنگ والا یہ فین صحیح کام نہیں کر رہا ہے ایسا مجھے لگا تو پھر میں نے اس کو چلا کر دیکھا اور اس پر چار سو وارٹ کا لوڈ ڈالا جب میں نے اس پر لوڈ ڈالا اوور لوڈ اس کو میں نے مطلب کافی لوڈ ڈال دیا تو پھر انویٹر ہیٹ ہونے لگا اور فین انویٹر کا لگاتار کنٹینیو چلنے لگا چلتے 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 مجھے کافی دیر چلاتے ہوگی لگ بھگ آدھا گھنٹا تب مجھے اندازہ لگا کہ جو یہ فین ہے یہ پروپر ہیٹ کو نہیں کھیچ رہا ہے باہر کی طرف نہیں فیک رہا ہے کیوں کہ فین کی سپیڈ جو تھی وہ اچھی نہیں تھی اور فین تھوڑا آپ فین کی کوالیٹی دیکھیں یہاں پر لیگ کس ٹائپ کے شاید آپ کو پتہ نہیں دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے میں لائٹ بڑھاتا ہوں دیکھئے فین کی کوالیٹی آپ دیکھیں اس ٹائپ کا یہ فین ہے گولڈ ٹائپ کا ٹھیک ہے یہاں پر اس کے وہ نہیں ہے بنے ہوئے تو یہ فین جو ہے مارکٹ میں تھوڑا سستہ ملتا ہے گولنگ فین لیکن یہ ہیٹ کو اتنی زیادہ نہیں کھیچ رہا ہے فین نیا ہے پھر بھی کام نہیں کر رہا ہے تو آج اس میں جو ہے میں دوسرا فین لگاؤں گا جو کہ اچھی کوالیٹی کا ہوگا اور ہیٹ کو بھی زیادہ کھیچے گا اگر میں فین کی بات کروں تو میں اس ٹائپ کا فین لگانے والا ہوں دیکھ سکتے ہیں اور یہ بالکل سیم ویسا ہی فین ہے جیسا انویٹر میں لگا تھا اسی ٹائپ کا یہ یہاں پر بنے ہوئے ہیں ڈبل 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 ٹھیک ہے اور اس ٹائپ کا ہے تو اس فین کی کوالیٹی اچھی ہے اور یہ بہت زیادہ ہوا کھیچتا ہے مطلب یہ فین صحیح ہے انویٹر کے لئے اگر آپ کا انویٹر اوور ہیٹ ہو رہا ہے تو آپ اچھی کوالیٹی کے ایکزس فین کا یوز کریں جس سے کہ آپ کا انویٹر بلکل بھی ہیٹ نہ ہو ایک دم بڑیہ پرفارمنس دے تو میں اس انویٹر میں یہ فین کو لگاتا ہوں اور اس کے بعد اس کو آدھا ایک گھنٹہ چلا کر چیک کروں گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی کرا تھا اگر اس میں کوئی اور شکایت آئے گی تو میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نہیں تو پھر میں اس ویڈیو کو یہیں سماپت کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میں نے صحیح جانکاری دے دی ہے فین کی آپ اس ٹائپ کا فین نہ لگائیں اس ٹائپ کا جو فین ہوتا ہے دیکھیں دونوں کا شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ کی طرف سے ایک فین یہ ہے ایک فین وہ ہے دیکھیں دونوں میں آپ کو کافی انتر لگ رہا ہے وہ تھوڑا سستہ ہے یہ تھوڑی اچھی قوالیٹی کا ہے تو آپ اس ٹائپ کے فین کا یوز کریں دوستو بیٹری کو چلتے ہوئے لگوہ آتے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے اور ایک بار بھی اب اس نے لو بیٹری یا اوبر لوڈ کسی طریقے کی پرابلم نہیں دکھائی ہے اور جو میں نے پرانا والا فین نکالا ہے وہ یہ ہے اور جو نیا والا لگایا ہے وہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑیہ طریقے سے چل رہا ہے اور بلف میں نے اس لیے جلایا تاکہ یہ اوبر لوڈ وغیرہ دکھائے لیکن ایک دم بڑیہ چل رہا ہے اور ہوا بھی بہت شاندار دے رہا ہے میں آپ کو اس طرف سے بھی فین کو دکھاتا ہوں دیکھیں فین چل رہا ہے کوئی بھی اس میں دکت نہیں ہے تو آپ جب بھی اپنے انویٹر میں فین لگائیں تو ہمیشہ اچھی کوالٹی کا لگائیں جس سے کہ کسی بھی طریقے کی دکت دیکھنے کو نہ ملے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں کیونکہ آگے بھی آپ کو اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے تھانکس پور واشنگ